حاجہ سعاد رفیق اور وزیراعظم کے مشیر کمر زمان قیرہ اسلام آباد میں پرس کانفرنس کر رہی لیے چلتے ہیں مراحرات بحالی کا مرحلہ ہے اس کے بعد اس میں ہم سیاست پر زیادہ بات کریں بلکہ ہم ایوائیڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن حالات کے جبر نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ساتھ ساتھ لوگوں کو آگاہ کیا جائے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کو خیر آباد کہہ گئے تھے ماضی میں ساتھ کا حکومت نے آئی ایم ایف کا پروگرام لیا اور اس کے بعد جب حکومت جا رہی تھی اصلاحات کیے بغیر اس پروگرام کو دھورا چھوڑ دیا آئی ایم ایف کا پروگرام حاصل کرنا شادیانے بجانے والا کام نہیں ہے یہ ایک ٹیمپریری ریلیف ہے ایک ایسا تعلہ ہے جو کھل جائے تو عالمی مالیاتی ادارے آپ کی بدت کرتے ہیں لیکن اس کا مطمئن نظر یہ ہوتا ہے کہ آپ اصلاحات کریں اور اس پروگرام سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے واپس نکلائیں اور آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جب پاکستان کو سری رنکہ بننے سے بچانے کے لیے حکومت آل آؤٹ ایفٹ کر رہی تھی جب پاکستان کے تمام ادارے کوشش کر رہے تھے اور برادر اور دوست ملکوں کی مدد لے رہے تھے کہ کسی طرح آئی ایم ایف کا وہ پروگرام دھورا چھوڑ گئے تھے وہ بہال ہو جائے تاکہ ملک دیوالی آنے سے بچ سکے اس موقع پہ ایک تو انڈیا تھا جو کوشش کر رہا تھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کو نہ ملے اور دوسرے ہمارے پی ٹی آئی کے مہربان تھے شوقت ترین صاحب کی اور صوبائی وزراء خزانہ کی گفتگو قوم کے سامنے ہیں میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شوقت ترین صاحب جیسا ایک پروفیشنل آدمی بھی اس حد تک گر جائے گا کہ وہ پاکستان کو نقصان ہوتا تو ہو لیکن ان کی سیاست بچنی چاہیے بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ٹیمپریری ریلیف مل گیا ہے اور ہمارا لیکن اصل ٹارگٹ پاکستان کی خود انحصاری ہے آئی ایم ایف پہ آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے یہ ایک وقتی ریلیف ہے یہ ایک آرزی سیچویشن ہے اس کو لے کے چلا نہیں جا سکتا صرف آپ کو بریدنگ سپیس میں لیا ہے کہ اس دوران میں ہم بطور قوم ذمہ داری کے ساتھ ریفارمز کریں اور اپنے ہاؤس کو انہاٹر کریں ہم نے وزیراعظم ہاؤس میں فلڈ ریلیف کانفرنس کی تھی جس میں تمام وزیراعظم کو مدعو کیا گیا تھا دو روز پہلے اس میں فوجی قیادت بھی موجود تھی این ڈی ایم اے کے لوگ بھی تھے پلٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی تھے وزرا تھے وزیراعظم کو بلایا گیا تھا بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزیراعظم کو روکا گیا اور وہ فلڈ ریلیف کانفرنس کا حصہ نہیں بنے سندھ کے وزیراعظم آئے بلوچستان کے وزیراعظم آئے لیکن پنجاب کے پی اور گلگت بلوچستان کے وزیراعظم نے شرکت نہیں کی زوم پر بھی شرکت نہیں کی اور آزاد کشمیل کے پی ایم کو بھی روکا گیا وہ بھی تشریف نہیں لائے جنگل میں آگ لگ جائے نا تو درندے بھی کٹھے ہو جاتے ہیں یا سلاب آ جائے تو وہ مل کے بچنے کی ترقیب کرتے ہیں جو دوسروں کو جانوں اور کہتے ہیں وہ اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کیا ہیں ایک ایسے ملک ایک ایسے مرحلے پر جب ملک دیوالیا پان کی سٹیج پہ کھڑا دوسری طرف بدترین سلاب آ گیا آپ چار حکومتیں آپ کے پاس ہیں اور آپ تعاون کرنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ ساری بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ باتیں کر کے جھوٹ بول کے اور لافظہ نہیں کر کے آپ ریاست کو چلا نہیں سکتے ریاست چلانا کھلینڈرے لوگوں کا یا سازشیوں کا کام نہیں ہے ہمیں یہ گزارش بھی کرنی ہے کہ اس موقع پر افواج پاکستان ریسکیو اداروں این ڈی ایم اے پی ڈی ایم ایز ایڈنسٹریشن این جی اوز اور اہل خیر انہوں نے بہت برپور کردار ادا کیا ہے یہ کردار ادا کرنے کی ابھی ضرورت ہے ہم سب نے چین سے نہیں بیٹھنا جب تک سلاب متاثرین کی بحال مکمل نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالی بہت جلد وزیراعظم پاکستان اتحادی امیاتوں کی مشاورت سے ایک سولڈ ایک موثر مربوط پروگرام بحالی کا جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں گے اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی مدد مل رہی ہے یہ مدد اتنی نہیں ہے کہ یہ بحالی کے لیے کافی ہو ہمیں اپنے وسائل پر اور اپنی تب ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے تباہ حال بینوں بھائیوں اور پاکستانیوں کو ریہبلیٹیٹ کر سکتے ہیں دو گزارشات مجھے اور کرنی ہے کائرہ صاحب میرے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ بڑے قادرول بیان ہیں تو وہ بات کریں گے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے اور پاکستان کے حوالے سے کیا کاروائی ہوتی ہے ہم سب اس بات کو اظہر کر رہے ہیں لیکن پاکستان کو بینانہ سٹھیٹ بننے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور یہاں کچھ ذاتے قوانین اور ادارے ان کا احترام ملوز خاطر رہنا چاہیے میں کمرزمان کاریہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بہت شکریہ خیالات صاحب کفتگو تو خیالات صاحب نے عمومی طور پر آپ کے سامنے رکھ دی ہے یقیناً اس وقت پاکستان پاکستان ایک انتہائی مشکل بہت سے گزر رہا ہے پہلے بھی بہت ساری مالی مشکلات تھی جس میں عالمی حالات کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی کا ایک بڑا طوفان تھا اور ہم نے اس طوفان سے پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لیے جو سامنے نظر تو آ رہا تھا لیکن ہم نے آنے نہیں دیا اس کو روکا وہ بینک ربسی تھی وہ سرلنگا والے حالات تھے اور اس کے لیے پاکستان کی حکومت جو شہباز شریف صاحب کی قیدت میں چل رہی ہے فیفاقی وزیق خوجہ سعاد رفیق اور وزیراعظم کے مشہیر قمر زمانکارہ اسلام آباد پر فرس کانفرنس کر رہی ہیں جس کا کچھ ایسا آپ نے ملاحظہ کی ہے